اسلام علیکم فرنس مائی نیمی زوہیب حسن اور آپ کو دیکھیں زوہیب ٹی وی ہماری کائنات میں سب سے برائیڈ چیز کی بات کی جائے تو آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہمارا سورج اور کچھ لوگ جو سپیس کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں وہ بولیں گے کہ سوپر نووہ ایکسپلوجن سوپر نووہ ایکسپلوجن یعنی جب کوئی ستارہ مرنے والا ہوتا ہے تو وہ سوپر نووہ ایکسپلوجن کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی اس گلیکسی میں پائے جانے والے ہر ستارے اور سیارے تک پہنچتی ہے جبکہ یہ روشنی کئی سالوں تک پہنچتی رہے گی حیران کون بات یہ ہے کہ یہ ایونٹ اتنا پاورفل ہونے کے باوجود اس کی روشنی ہماری کائنات کی سب سے برائیڈ چیز نہیں ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے برائیڈ چیز کیا ہے جب بھی دو نیوٹرون سٹار آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان دونوں کی ٹکر سے بنتا ہے ایک بلیک ہول اسی بلیک ہول کے بننے کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے اس کائنات کی سب سے برائیڈ چیز جسے گیمہ ریز برسٹ کہا جاتا ہے اس ایونٹ کے دوران یہ گیمہ ریز برسٹ کچھ ہی منٹ کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہیں لیکن یہ کچھ ہی منٹ کافی ہیں کسی بھی پلینٹ کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ گیمہ ریز برسٹ ہماری کائنات سے کئی لائٹیئر دور پھٹتا ہے تو کیا ہم اس دھماکے سے خود کو بچا پائیں گے یہ گیمہ ریز برسٹ ایک اور طرح سے بھی پیدا ہوتی ہیں جب بھی کوئی بلیک ہول کسی نیوٹرون سٹار کو نگل لیتا ہے تو تب بھی یہ گیمہ ریز برسٹ پیدا ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ہماری زمین اس گیمہ ریز برسٹ کے ایونٹ سے ایک بار گزر چکی ہے لیکن یہ تقریبا 45 کروڑ سال پہلے کی بات ہے جس سے پوری زمین سے زندگی کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا تھا اور یہ حاصل دائنسور کے وجود سے بھی لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہوا تھا اگر یہ گیمہ ریز برسٹ آج ہماری زمین سے ٹکراتی ہیں تو کیا ہم اس سے بچ پائیں گے یا پشلی بار کی طرح زمین سے زندگی کا نام و نشان نٹ جائے گا جب اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ یہ گیمہ ریز زمین پر کتنی دوری سے پڑ رہی ہیں اگر یہ دھماکہ زمین سے تین ہزار لائٹیئرز یا اس سے زیادہ دوری پر ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ اتنا خطرناک نہیں ہوگا لیکن اتنی دوری کے باوجود اس سے خارج ہونے والی ریڈییشنز کو ہماری زمین کافی حد تک جذب کر لے گی اور اس صورت میں سب سے زیادہ خطرہ جسے ہوگا وہ ہے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کے پاس مجوز سیٹلائٹس برسٹ کے کچھ ہی دیر بعد ہمارے سیٹلائٹس خراب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا انٹرنیٹ سسٹم رکھ سکتا ہے لیکن ان سیٹلائٹس کو ٹھیک کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور جو ریڈییشنز ہماری زمین تک پہنچیں گی انہیں ہماری زمین کی آزون لیئر جذب کر لے گی لیکن اگر یہی گیمہ ریز برسٹ ہماری زمین سے پانچ سو لائٹس دور پھڑتا ہے تو اس کا نتیجہ پچھلے گیمہ ریز برس سے کافی خطرناک ہوگا اس دفعہ ریڈیشنز کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ ہماری آزون لیئر کو تباہ کر دے گی اور آزون لیئر کے بغیر زمین کے 99 فیصد پودے جل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اور بینہ پودوں کے زمین پر آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو جائے گی اور بینہ آکسیجن اور پودوں کے انسان یا تو بھوک سے مر جائیں گے یا دم گھٹنے سے ممکن ہے کہ کچھ لوگ خود کو آکسیجن سیلنڈر کے ذریعے کچھ دنوں تک زندہ رکھ پائیں لیکن آکسیجن سیلنڈر ختم ہونے کے بعد وہ بھی مر جائیں گے اگر یہ گیمہ ریز برس زمین کے آس پاس ہوتا ہے تو بلکل ویسا ہوگا جیسے زمین کی ٹکر ایک بہت بڑے ایسٹی رائٹ سے ہو گئی ہو یہ زمین کے ایٹموسفیر کو پوری طرح تباہ کر دے گی اور بینہ آزون لیر کے ہم سپیس کے جوپیٹر کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور ہماری سکین کے اوپر والا حصہ کافی حد تک جل جائے گا اس سے پہلے کہ ہم اس خراب ایٹموسفیر کو ٹھیک کرنے کا سوچیں زمین کی حالت کافی حد تک بگڑ چکی ہوگی جو کہ ایر ریورسیبل ہوگی گیمہ ریز میں ایک پوزیٹی بات بھی ہے جس کی وجہ سے اگر ہماری قسمت اچھی ہوئی تو ہم بچ بھی سکتے ہیں دراصل گیمہ ریز کی ویبلیند بہت شورٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی ہماری زمین کے بہت پاس سے گزر سکتی ہیں بینہ کوئی نقصان پہنچائے لیکن اس کے لیے ہماری قسمت کا بہت زیادہ اچھا ہونا ضروری ہے گیمہ ریز برست اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ زمین پر آنے والے بڑے سے بڑے سنامی طوفان آتیش فشاں اور زلزلے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لیکن اگر ایسا کوئی دھماکہ ہوا بھی تو اس سے کچھ منٹ پہلے ہماری زمین کے گرد سیٹلائٹس اسے ڈیٹیکٹ کر لیں گے اور ہمیں انفومیشن پہنچا دیں گے کہ زمین کا بہت جلد کسی گیمہ ریز برست سے سامنا ہونے والا ہے لیکن پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ ایسے حاصل سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا جیسے جیسے یہ زمین کی طرح بڑے گا تو فوٹون پارٹیکل زمین کی آزون لیئر کو تباہ کر کے رکھ دیں گے اور یہ فوٹون زمین پر کیمیکل رییکشن کرنا شروع کر دیں گے اور پھر زمین کا آسمان اسی کیمیکل رییکشن کی وجہ سے دھومے سے پھٹ جائے گا اور اب اس میں موجود کاسمیک ریز سے بچ پانا ناممکن ہو جائے گا جسے زمین کی تمام الیکٹرونک ڈیوائسز تباہ ہو جائیں گی جیسا کہ تقریبا 45 کروڑ سال پہلے زمین سے زندگی کا نام و نشان مٹ گیا تھا اس بار بھی ایسا ہی ہوگا لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پھر سے ایسا ہونے میں لاکھوں کروڑوں سال کا وقت لگ جائے گا لیکن تب تک اگر ہم زندہ بچتے ہیں تو امید ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لیں گے کہ ان گیما ریز برز سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے فرنگز آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسائم آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن پر ضرور کلی کیجئے انشاءالا ہم بہت جان نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدم میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیان رکھئے گا تینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی